آپ کو ملنے کے بہت نصیص لگلی ہے یہ بھی آپ اپنے ہاؤس میں ترائی کر سکتے ہیں یہ دریائے راوی کے کتنی خوبصورت مناظر ہیں یہ میری بیک سیڈ پر دیکھیں میکرونی بنا رہے ہیں ہم اپنی بیٹی بنتے ہوا کے لیے چونکہ آج چھوٹی کا دین ہے تو آج دریائے راوی پہ جائیں گے اور بیٹی کے لیے گھر سے ہی میکرونی تیار کر لے کے جا رہے ہیں یہ میکرونی میں نے بوائل کر رکھ لیے یہ اولیوائل ہے سویٹ کون سویا سوس اور سرکا ٹماٹو کیچپ یہ تو دو فلے ڈازائن تھے میکرونی کے یہ زتون کے وہ ہوتے ہیں بیج اور یہ ویجیٹیبل ساتھ ہیں اب اس کو یعنی کہ تیار کرتے ہیں کیسے کرنا ہے سب سے پہلے اولیوائل ڈالیں گے ایک چمچ کے قریب اور اس کے بعد ویجیٹیبل ڈالیں گے ہلکی سی ان کو سوٹے کریں گے بس بلکل اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں سویا سوس ایک ٹیبل سکون اور ایک ٹیبل سکون اس میں ڈالیں گے سرکا اب ان کو ہلکا سا میکس کر لیں گے اب اس پہ میکرونی ایڈ کر دیں گے آنچ بلکل لو فلیم ہونی چاہیے ہلکی آنچ رکھنی ہے چاہیے اب اس پہ ڈالیں گے کیچپ کچپ مرکیم رائے کیا چاہٹ ٹیبل سپون کی کیپ کیچپ مرکی میری بنا چھوٹ اٹھار سکتا ہے ٹی گوٹ ہاڈ سکتا ہے ٹی گوٹ ہاڈ میں نمینا چاہیے تھا ٹی گوٹ ہاڈ بہتے ہو ٹی گوٹ ہاڈ زن کچھوٹ ہاڈ ہے مجھے ماما بہت پشاہ گیا کینکہ ماما میرے رکھوٹ دیستی کا اب اس پینچ ہاف ٹیبل سپون اس میں مسالہ مکرونی مسالہ ڈالیں گے چمچ لے کے ہو سپون لے کے ہو جلدی سے اس کو ساتھ ساتھ بکس کرتے رہے اب اس میں سویٹ کون ایڈ کرنے لگے ون ٹیبل سپون یہاں میری بیٹی کی فیوریٹ جو ہے ہوسٹون یہ اپنی مرضی سے بھی یاد کر چکتے ہیں جتنی آپ کو پسند دے ٹو سپون ڈالیں گے ٹو سپون ہم دھانے لگے تیار ہو گئی ہے اب ہم دھانے لگے بہت ٹیسٹی بنی ہوگی اور ہم ایڈ پہ جا کے آپ کو ملیں کے اور یہ بہت نظیم لگے یہ بھی آپ اپنے ہاؤس میں ٹرائی کر سکتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہو اگر آپ کو بھی بہت اچھی لگی ہو اگر آپ کو بھی اپنے ہاؤس میں بنانے ہو چاہتے ہیں آپ بنا لیں آپ کو جیسے مرضی بنانے آپ کو مزہ آئے گا کیونکہ اس کے لئے آپ نہیں بھی سویٹ کون اور زتون ایڈ کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کا بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ انین کیری چھمچھو کچھ بھی نال سکتے ہیں لیکن فروٹ نہیں بیٹی تیمل میں کیری اٹھا ہے اب سمان تیار ہو گیا بیٹی کے لئے جو مکرونی اور باقی فروٹ لیے اور ہم جانے لگے ہیں وہ باقی ریور پہ جائیں گے اور وہاں کا خوبصورت منظر آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اب ہم پہنچ گئے ہیں راوی ریور کی حدود میں بنتے ہوا اپر چناب کے نال میں بہنسوں کو نھاتے دے کر بہت خوش ہو رہی ہے پنجاب کا دیہاتی کلچر بہت دلکش اور دل کو مولینے والا ہے دیہاتی لوگ فطرت کے قریب زندگی گزارتے ہیں وہ پرندوں کی طرح جلد سوتے ہیں اور صبح جلد بیدار ہوتے ہیں آپ بھی جب شہر کی ہگامہ کھیز زندگی سے اقتاجیں تو فطرت کی اگوش میں پناہ گزین ہو جائیں فطرت انسان سے ماں سے بڑھ کر پیار کرتی ہے جس کے بازو ہر وقت کھلے ہیں بنتے ہوا یوٹیوب چینل انہی وادیوں میں سفر کا نام ہے سفر کا نام ہے جی ہم دریائے راوی پہ پہنچ گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنتے ہوا مکرونی کھا رہی اس کو بوک لگی تھی تو اس کو بڑی کیسی ہے مکرونی ہاں بنتے ہوا مکرونی بہت ہساند آئی ہے اور اب آپ کو یہاں کے مناظر دکھاتے ہیں کتنے خوبصورت مناظر ہیں اور دریا بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارا ہے یہ ہمارے یہ قریب بہت ہی پیارے مناظر ہیں اور آپ یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست ہیں اور ہم آپ کو انشاء ایسے مناظر دکھاتے رہیں گے روزانہ کی بنیاد پہ آپ ہمارے ساتھ منسلک رہیے گا یہ برڈز کی بھی آوازیں آ رہی ہیں برڈز کی بھی آوازیں آ رہی ہیں بہت پیارے مناظر ہیں چھوٹے چھوٹے یہاں میں پھول بھی ہیں ہمیں کس کے آئے یہاں لوگا رہے کے پھول یہ آپ کو دیکھاتے ہیں یہ میرے فیوریٹ ہے یہ واو کتنے پیاری تھی اور یہ دیکھیں فیوریٹ پھول مجھے بین سے دائے لگتا ہے اس لئے بین زیادہ آ رہے ہیں کیونکہ ان کا فیوریٹ زیو کا اور ہم آپ کو رکھانے جا رہی تھے کہ جو بارش ہوتے ہیں ادھر بھی پانی کو ٹچ نکلنے جائے کیونکہ وہاں کا پانی جو میلہ میلہ سا نکلتا ہے وہ خراب ساتھ یہ دریائے راوی کے کتنی خوبصورت مناظر ہیں یہ میری بیک سیڈ پر دیکھیں اور بہت اس کو انجوائے کریں یہ فطرت کے مناظر ہیں اللہ تعالی نے فطرت کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے آپ اپنے بچوں کو بھی ایسے نیچرل محول میں لے کی آیا کریں تاکہ وہ فطرت کے محول کو انجوائے کر سکیں